موسیقی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے اور ہماری نئی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے تو جی آج میں بنائی ہے جو میں نے ریسی پی اس کو میں چولے پر بنانے والی تھی لیکن جو میں نے چولہ بنایا تھا وہ سوکا ہی نہیں تو دیکھئے میں نے چولہ بنایا ہے تو میں اس پر آج یہ ریسی پی بنانے والی تھی لیکن دیکھئے ہمارا چولہ جو ہے وہ سوکا ہی نہیں تو چلیے کوئی بات نہیں ہم اس کو گیس پر ہی بنائیں گے اور ہمارا چولہ آپ کو اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کرنا اور کومنٹ میں بتانا کہ کیسا لگا آپ کو اور انشاءاللہ کل کی جو ریسی پی ہوگی ہم اس چولے پر ہی بنائیں گے تو چلیے ہم اپنی ریسی پی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ پھلیے ہیں پتہ نہیں مجھے تو اس کو کیا بولتے ہیں ہمارے ہاں پر اس کو لوبیے کی پھلیے بولتے ہیں تو یہ میں نے لی ہے میں ان کو گوشت میں بناوں گی تو دیکھئے میں نے ہاں پر ان کو کٹ کر لیا ہے باریک باریک میں نے ان کو کٹ کیا ہے تو دیکھئے میں نے گوشت کو بھی دھوکر کوکر میں چڑھا دیا ہے اور اب میں ڈالوں گے اس میں لسن اور پیاز لسن پیاز کو میں نے کٹ کر ڈالا ہے اور اب میں ڈالوں گے اس میں مسالے تو اس میں سب سے پہلے میں ڈال لی ہوں نمک نمک میں اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لی ہوں ایک چمچ لال مرچ پاودر ایک چمچ دھنیا پاودر اور آدھا چمچ حلدی پاودر تو ان سب بھی مسالوں کو میں نے ڈال لیا ہے تو اب میں یہاں پر ڈالوں گے تیل تو دیکھئے تیل بھی میں نے ڈال دیا ہے اور میں اس میں ابھی کچھ نہیں ڈال لی ہوں بس پانی ڈال کر میں اس کو رکھ دوں گے گیس پر دو تین سیٹی اس میں آنے دوں گے تو دیکھئے میں پانی بھی یہاں پر ڈال لی ہوں پانی میں نے تھوڑا ہی ڈالا ہے اس میں تو میں نے ان سب بھی مسالوں کو مکس کر کے اب میں اس میں ڈھک کر لگا دوں گے اور گیس پر دو تین سیٹی آنے کیلئے کوکر کو چڑھا دوں گے تو دیکھئے ہماری جو کوکر میں سیٹی آ چکی ہے گوشت بھی ہمارا اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس کو پانی سوکنے تک بھون لیں گے تو اب میں یہاں پر ڈالوں گے ہری مرچے اور ایک چمز زیرہ اور میں اس کو اچھے سے بھون لوں گے بھون لیں گے تو دیکھئے گوشت ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب میں ڈالوں گے اپنے کٹی ہوئے پھلیے اس کو بھی گوشت کے ساتھ میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے ابھی میں ایک دو منت کے لیے اس کو ایسے ہی پکاؤں گے میں ابھی اس میں پانی نہیں ڈالوں گے کیونکہ کیا ہوگا کہ اگر میں اس میں ابھی پانی ڈال دوں گے جو ہماری پھلی ہے ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا اور ان کے اندر جو ہے ایک دم پانی پانی سا ہو جائے گا مصالہ نہیں جا پائے گا تو دیکھئے میں نے پھلیوں کو گوشت کے ساتھ ایک دو منت کے لیے اچھے سے بھون لیا ہے اب میں ڈال لیں ہوں اس میں پانی پانی میں نے اس میں ڈالا ہے آدھا گلاس کے قریب اور اب میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس پر ڈھکن لگا کر دو تین سیٹی آنے کیلئے چھوڑ دوں گی اور ہمارے جو سالن ہے پھلیو گوشت کا وہ بن کر تیار ہو جائے گا تو دیکھئے میں نے دو تین سیٹی اس میں لگا دی ہے اور ہمارا جو سالن ہے وہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اچھا بنا تھا سچ میں اور اس کے ساتھ میں نے بنائی تھی چاولو کی روٹی تو اس کے ساتھ تو بہت ہی اچھی لگتی ہیں یہ بہت ہی اچھی ماشاءاللہ ٹیسٹی ہوئی تھی تو چلیے اب میں رکھ دوں گی اس کو ایک سائٹ پر اور اپنا جو آٹا ہے وہ تیار کروں گی تو دیکھئے میں نے آٹا یہاں پر تیار کر لیا ہے میں چاولو کی روٹی بنانے والی ہوں اس کے ساتھ تو ابھی مجھے یہ ہے سوفٹ نہیں لگ رہا ہے یعنی کہ ابھی بنانے کے قابل نہیں ہے یہ تو میں اس کو مسل مسل کر اس کو اچھا سا ڈو تیار کروں گی جتنا اچھا ہمارا ڈو تیار ہوگا سوفٹ ہوگا جتنا تو اتنی اچھی ہماری روٹی بنے گی اگر ہمارا ڈو سخت ہوگا یعنی کہ ہمارا جو ہے یہ اچھے سے مسلہ ہوا نہیں ہوگا تو ہماری جو روٹی ہے وہ بناتے ٹائم ہماری روٹی پھٹیں گی تو ہمیں اس کو اچھے سے مسل مسل کر اس کو تیار کرنا ہے تو یہاں پر میرا ہاتھ دک گیا تھا میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو جو روک دیا تھا تو میں اس کو پھر اسے سوفٹ کر رہے ہوں تو دیکھئے ہمارا جو آٹا ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے چلیے بنانے شروع کرتے ہیں تو دیکھئے ہماری جو روٹیوں کے کنارے ہیں وہ بلکل نہیں پھٹیں گے اور میں نے یہاں پر اپنی روٹی جو ہے وہ ڈال دی ہے ہمیں اس کو ایک دو منٹ کے لیے بلکل نہیں چھونا ہے یعنی کہ جب یہ اچھے سے سکھ جائے گی نیچے سے ہمیں اس کو تب ہی پلٹنا ہے ورنہ یہ کیا ہوگا کہ ہماری جو روٹی ہے وہ پلٹتے ٹائم ٹوٹ جائے گی تو دیکھئے ہماری روٹی جو ہے نیچے سے سیٹ ہو چکی ہے ہم میں اس کو چیمٹے سے ہٹا رہی ہوں توے کے اوپر سے اب ہمیں اس کو پلٹ دینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو روٹی ہے کتنی اچھی پھول دار بنی ہے اور کل کا ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ کل انشاءاللہ میں چولے پر بنانے والی ہوں اور اپنی امی کی ریسی پی بنانے والی ہوں یعنی کہ میری امی بناتی ہیں ایسے ریسی پی جو میں کل بناوں گی اور آج بھی الحمدللہ میری امی جو ہے وہ اس کو چولے پر ہی بناتی ہیں تو میں یہاں پر دوسری روٹی بڑھا رہی ہوں اور بیچ بیچ میں میں اپنی اس روٹی کو بھی چیک کر رہی ہوں تو ہم میں رکھ دوں گی اس کو ایک سائٹ پر اور اپنی دوسری روٹی بڑھا کر اس پر ڈالوں گی تبے پر میں اس کو ساتھ کے ساتھ نہیں سیکھتی تبے سے اتاننے کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر رکھ دیتی ہوں جب یہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تو میں اس کو تب سیکھوں گی وہ اس لیے کیونکہ ہماری جو روٹی ہے وہ اچھی بنے گی یعنی کہ کورکوری بنے گی اور کھانے میں اچھی لگے گی اور جو بنتی ہیں ملائم ملائم وہ نہیں بنے گی اور مزیفہ بزرت دونوں آپ بار بار آ کر چیک کر رہے ہیں کہ روٹی بنی کی نہیں بنی بنی کی نہیں بنی تو سب سے پہلے میں ان کو روٹی سیکھ کر دے دوں گی تو دیکھیں میری جو روٹی ہے اور میرا جو سالن ہے وہ تیار ہو چکا ہے الحمدللہ اور بچوں نے کھا لی ہے کیونکہ ان کو بھوک لگ رہے تھی اور چاول کی روٹی دیکھ کر تو بس ان سے سبرنام کی چیز کچھ ہوئی نہیں رہی تھی تو ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے بہت ہی اچھی بنی ہے اور آپ کو اگر یہ ریسی پی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کرنا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرنا اور کل کا ویڈیو زیادہ